اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خوش ہوں گے آج جی بناتے ہیں گھیا توری کی سبزی بہت ہی آسان ہے بنانا اور اتنی مزے کی چٹپٹی سبزی بن کر تیار ہوتی ہے سمپل سبزی بنا کر تیار کریں گے بغیر کسی میٹ کے بہت ہی آسان ہے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جی ریسپی کو ایک کلو میں نے لے لیا گھیا توری کالا گھیا بھی کہتے ہیں اس کو توری کی سبزی بھی کہتے ہیں توری بھی کہتے ہیں آپ کے ایریا میں اس کو کیا کہہ کے بلاتے ہیں ضرور کمنٹس میں بتانا مجھے اب جی اس کو ہلکا پھلکا بس ہم نے پیل آف کر لینے بہت زیادہ فائن اس کو اوپر سے چھلکا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی آرام سے پک جاتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو صرف اور صرف اوپر سے ہلکا سا سکریچ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کوک کر لیتے ہیں لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ اوپر والی جو اس کی پرت ہوتی ہے وہ تھوڑی سی سخت رہ جاتی ہے میں اس طرح سے پیلر لے لیتی ہوں اس کو پیل کر کے اچھی طرح سے آرام سے کوک ہو جاتی ہے ہارڈلی آپ کو پانچ منٹ لگتے ہیں اگر آپ پریشر کوکر میں بنا رہے ہو اور اگر آپ دیکچی میں بنا رہے ہو تو آپ کو پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں اور یہ سبزی بن کے تیار ہو جاتی ہے اب جی ہم نے اس کے ہیڈنٹو کو ریموف کر دینا ہے اور اس کو ہم نے باریک کاٹ لینا ہے ایک سائز کی اگر آپ سبزی کاٹتے ہونا تو وہ ایک ہی ٹائم کے اندر پک جاتی ہے ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی دانہ اس کا سخت رہ گیا اور کوئی دانہ اس کا گل گیا اور مین چیز ابھی آپ نے اس کا چھلکہ اتار دیا اب آپ نے اس کو دھو لینا ہے کاٹنے کے بعد آپ نے اس کو نہیں دھونا ہیڈنٹو جب ریموف کرنے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے اس کو دھو لینا ہے کیونکہ گھیہ تو رہی کہ یہ جو سبزی ہوتی ہے جتنے سبزی کے اندر مسالے کم رکھے جائے اتنی ہی زیادہ مزے کی سبزی بن کے تیار ہوتی ہے سبزی کا اصل فلیور نکل کر آتا ہے اگر آپ اس کے اندر مسالے کم رکھو اگر اس کے اندر ہم نے ادرک لیسن اور وہ گرم مسالی اور وہ سب کچھ جال دیا پھر تو وہ کورمہ ہی بن جائے گا وہ سبزی نہیں رہ گی اصل سبزی کا جو فلیور ہے نا وہ کم مسالوں میں نکل کر آتا ہے باریک چاپ کر لینے ہیں ہم نے ٹماٹر کو ادرک کو بھی باریک چاپ کر لیں گے اور جو پیاز ہے اس کو ہم نے پتلا سلائس کر لیا دو بڑے سائز کے پیاز ہیں دو بڑے سائز کے ٹماٹر ہیں ایک انچ ادرک کا ٹک رہا ہے that's it اتنی سے اس کے اندر آپ نے مسالے ڈالنے ہیں پین لے لیں گے کوئی کھلے مو والا پین لے لو اگر آپ بنانا چاہ رہے ہو کوکر کے اندر پھر تو بہت ہی جھڑپٹ بن کر تیار ہو جائے گی لیکن اگر آپ پین میں بنا رہے ہو تو اس طرح سے بنانا کہ دو ٹیبل سپون بھر کے آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے گھی کا گھی کے اندر سبزی بہت مزیقی بنتی ہے جو ہم نے پیاز کٹے ہوئے تھے وہ پیاز اس کے اندر ڈال دیں گے صرف اور صرف آپ نے اتنا کک کرنا ہے پیاز کو کہ یہ ہلکا سا گلابی ہو جائے اس کو ہم نے براؤن نہیں کرنا جس طرح چکن کے کور میں وغیرہ کے لیے کیا جاتا ہے کیونکہ جتنا بھی پیاز کچھا ہوگا اتنا ہی زبرتست فلیور آتا ہے اس کا سبزی کے اندر جس طرح بھی آپ دیکھ رہے ہو ہلکا سا گلابی ہو گیا اب آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے ٹماٹر اور ادرک دو چمچ چلانے اب اس کو بہت زیادہ گلانے کی ضرورت نہیں ہے وہ سبزی کے ساتھ ہی گل جائے گا اور اگر آپ اس کے ساتھ سرف کرو گے امبی کی یعنی کی کیری کی کھٹی مٹھی چٹنی اپس میں کہتی ہوں مزہ آ جائے گا آپ کو کھانا کھانے کا اس کی ریسپی آلڈی چینل کے اوپر اپلوڈڈ ہے آئی بٹن میں میں لنک کر دوں گی ڈسکرپشن میں منشن کر دوں گی اس کو بھی بنانا بہت آسان ہے اور گرمیوں کے اندر اس طرح کے کھانوں کا اتنا مزہ آتا ہے ایک تو جلدی بن جاتے ہیں اور دوسرا چٹپٹی سے ہوتے ہیں تو کھاتے بھی سب اس کو بہت شوق سے ہیں اب جی بس دو چمچ چلا دیا ہم نے اس کے اندر اور ساتھ ہی جو ہم نے گھیا توری کاٹ کے رکھی ہوئی ہے وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پھر سے میں آپ کو یاد دلا دیتی ہوں کہ جس ٹائم پر آپ نے اس کو پیل آف کر لینا ہے اسی ٹائم پر آپ نے اس کو دھو لینا ہے جب آپ نے کاٹ لی گھیا توری اس کے بعد آپ نے اس کو نہیں دھونا کیونکہ یہ سبزی بہت زیادہ پانی چھوڑتی ہے اب اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے گھی ہم نے تھوڑی سے کھلے ہاتھ کا رکھا تھا تاکہ ہماری سبزی کی شکل اچھی نکل کرائے جب یہ سبزی پک کے فل تیار ہو جائے گی اس کے بعد آپ آرام سے اوپر سے تری اتار سکتے ہو اور کسی بھی اور کھانے کے اندر استعمال کر سکتے ہو سپائسیس کے اندر صرف اور صرف ہاف ٹیبل سپون جائے گی حلدی ایک ٹیبل سپون لال مرچ کا پاودر ایک ٹیبل سپون بھر کے اس کے اندر ڈالیں گے نمک کا نمک تھوڑا سا اس کے اندر زیادہ چاہتا ہے ایک یہ سبزی بہت پھیکی ہوتی ہے اس کے اندر تک نمک رچتا نہیں ہے اگر آپ تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھ کے نمک ڈالو گے نا اور دوسری بات ہم نے اس کے اندر پیاس زیادہ استعمال کی ہے تو پیاس تھوڑا میٹھا میٹھا ہوتا ہے تو ایک ٹیبل سپون نمک پرفیکٹ پیٹھتا ہے ایک کلو توری کی سبزی کے لیے سارے مسالے اچھ سے مکس کر کے اس کو ہم نے ڈھک دینا ہے پورے پانچ منٹ کے لیے اور پورے پانچ منٹ کے بعد اب آپ دیکھو پانی ہو پانی ہو گیا ہماری سبزی اتنا پانی چھوڑتی ہے سبزی اب آپ نے ڈھکن ہٹا کر اس کو اچھی طرح سے فل فلیم کے اوپر نہ ڈرائے کر لینا ہے پانی کو جتنی دیر میں آپ کا پانی ڈرائے ہوگا سبزی کا اتنی ہی دیر کے اندر آپ کی سبزی گل بھی جائے گی سارے مسالے بھی اس کے لیے مکس ہو جائیں گے جو گھی ہے وہ بھی سرفیس کے اوپر آ جائے گا اس طرح سے بس گھی چھوڑ دیا ہے سبزی نے اب اگر آپ چاہو آپ اس کے اوپر سے اتار لو اس کو تھوڑا سا رسمی سا رکھ کر ہی سرف کیا جاتا ہے بہت زیادہ ڈرائے کر لوگے تو پھر یہ بہت جوڑی جوڑی سی سبزی بن جاتی ہے اس طرح سے اس کی کنسسٹینسی پرفیکٹ ہے اب بس اس کے اوپر آپ نے دھنیا ہری مرچیں اگر دھنیا ہے تو ڈال لو نہیں تو ہری مرچیں ڈال لو ساتھ میں تھوڑا سا گرم مسالہ اس کے پر سپرنکل کریں گے اس کی بیس سرونگ ہوتی ہے گرم گرم گھر کی روٹی کے ساتھ اور اگر آپ نے ایک دفعہ اس کو ابلے ہوئے وائٹ چاول کے ساتھ کھا لیا میں کہتی ہوں نیکس لیول آپ کو اس نے پسند آ جانا یہ اتنی مزے کی لگتی ہے وائٹ چاولوں کے ساتھ بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا بہت ہی جلدی بن کر تیار ہو جاتی ہے اور سمرز میں اس طرح کی ریسپیز بہت مزے کی لگتی ہے مجھے بنانی جو جلدی کو کچھ ہے یہ تھی جی آج کی ریسپی میں امید کرتی ہے ہم کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو مس لائک کر دیں کو بھی پیاسا کمنٹ چھوڑ دیں کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں کمنٹ کر دیں بیل آئیکن کو پریس کرنا بکرائید کی بہت سی ریسپیز ہیں جو چینل کے پر آلیڈی اپلوڈڈ ہیں ان کو بھی چیک کر لینا اللہ حافظ